اسلام علیکم لائبریری وائس کے تمام سننے والوں کو مینہ کی طرف سے خوش آمدی دعا گو ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش نہیں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایکشن اور سسپنس سے بھرپور نوول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پورسرار شکاری کہانی کی طرف پڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اس نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کی طرف بستہ ہو گئی تھی میلوں نے میرے دل پر گہرا نقش چھوڑا تھا میں اسے ساری زندگی پھول نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ نہ صرف میری محسن تھی بلکہ ایک بہادر اور عظیم لڑکی تھی جس نے بھوک اور بط اور افلاس میں حالات کے سامنے ایک اتنے ٹیکنے کے بجائے ان کا مقابلہ کیا تھا اس دیش میں کیا ساری دنیا میں بہت کم غریب اور فاقہ زدہ لڑکیاں اور عورتیں حالات سے لڑتی ہیں اور وہ مجبوریوں کا شکار ہو جاتی ہیں سب سے عظیم بات فوک سے لڑنا ہے یہ کارگو لانچ تھی اس پر راشن کی بہت ساری بوریاں لڑی ہوئی تھی لانچ کے ایک ملازم نے بتایا یہ راشن دو ایک اور گاؤں میں اتارنے کے بعد ڈھاکا جائیں گے اس لانچ میں مسافروں کے لیے عرشے پر ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا اس کمرے میں کوئی آٹھ دس مسافر بھی تھے ان میں دو جوان لڑکیاں اور ایک عورت تھی یہ سارے مسافر کسی گاؤں کے تھے جو راستے میں پڑتا تھا لانچ میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی تھا میں نے اپنے اور ہم سفروں کے لیے چائے مگوائی ان لوگوں نے بڑی ممنونیت سے میری چائے قبول کر لی اور سیاست کے موضوع پر باتیں کرنے لگے چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد میں نے ایک آواز سی سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے اسی لانچ یا سٹیمر کے انجن کی آواز تھی میں عرصے پر آیا تو میں نے ایک تیز رفتار لانچ کو مخالف سمت سے آتے دیکھا کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آیا اسے مکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ہماری لانچ کو روک کر اس کی تلاشی لیں گے اس کی تلاشی کا مقصد مجھے بازیاب کرنا تھا پھر اس لانچ کو اغوا کر کے لے جانا بھی ہو سکتا تھا اب تو فرار کی راہ بھی نہیں رہی تھی اس لیے کہ وہ لانچ قریب ہوتی جا رہی تھی اور اس کی رفتار میں بھی کمی ہونے لگی تھی ڈاؤڈ سپیکر پر لانچ کو روکنے کا حکم دیا جا رہا تھا میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی تو میں نے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اناج کی ان بوریوں کے درمیان جو عرشے پر رکھی تھی چھپا لیا یہاں ایک بہت بڑا خلا تھا میں نے ایک بوری کو اس طرح کھسکایا کہ ادھر روشنی پڑھنے پر بھی میں نظر نہ آ سکتا تھا یہ بوریوں لانچ کے اقبی حصے پر رکھی ہوئی تھی اور ادھر گھوپندیرہ بھی تھا اس طرح میں سب کی نظروں سے پوری طرح محفوظ ہو گیا تھا میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا لانچ کے رکھتے ہی اس لانچ سے شاید چھ ساتھ مسلح افراد ہماری اس لانچ پر آ گئے ان کی آوازوں اور باتوں سے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف اس لانچ پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ اس لانچ پر سوار تمام مسافروں اور عملے کو نیچے لے جا کر قید کر دیا تھا عورتوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو انہیں ڈاٹنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینا شروع کر دی گئی تھوڑی دیر بعد لانچ نے دشمن کی لانچ کے پیچھے پیچھے اپنا سفر کرنا شروع کر دیا اس کے تھوڑی دیر بعد دو مسلح بدماش ان بوریوں کے ڈھر کے پاس آ کر جہاں میں لیٹا ہوا تھا چاول کی ایک بوری پر بیٹھ گئے وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے ان میں سے ایک نے تہیر امیز لہجے میں کہا شامو یہ سالار کہاں غائب ہو گیا ہم نے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا دو تین سٹیمروں اور لانچوں کی بھی تلاشی لے لی ہے وہ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے آج تک ہمیں اور ہمارے باس کو ایسے ذہین اور چلاک دشمن سے واسطہ نہیں پڑا کیوں دوسرے نے کہا یہ پہلا شخص ہے جو نہ صرف فرار ہوا ہے بلکہ اس نے ہمارے کڑے کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا وہاں قید لوگوں کو بھی لے گیا اور دو آدمیوں کو بھی قتل کر دیا ہے اسی لئے تو ہمارے باس کا مون آج بہت خراب ہے اسے خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں سالار جزیرے کا پتہ نہ چلا لے باس نے کل سب سے کہا ہے کہ سالار کو ہر قیمت پر گریفتار یا ہوا کر کے لائے جائے ڈاکٹر قدرت خدا کو بھی اس لانچ میں جعفر کی لاش دوسرے لوگوں کو اس سٹیمر میں سوار کرا دیا ہوگا باس آج کے ہمارے اس کا نامے سے شاید بہت خوش ہوگا بہت دنوں کے بعد ہم نے تگڑا شکار کیا ہے کون سا تگڑا شکار اس کے لہجے میں حیرت تھی یہ لانچ اور کون سا شکار اس کے ساتھی نے کہا جانتے ہو اس میں دال بھات کی پچاس سے زائد بوریاں ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سا سامان ہے لکرے اور مرگیاں بھی ہیں خادم نے چار مرگیاں زبا کر دی ہیں تاکہ انہیں فرائی کیا جا سکے وہ دونوں لانچ کے سامان اپنے باس اور میرے کارنامے کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے مجھے ان کی موجودکی سے بڑی وحشت ہو رہی تھی میرا بس چلتا تو ان دونوں کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیتا یا ان کے سر پر کسی سخت چیز سے ضربے لگا کر بے ہوش کر دیتا تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک آواز سنی کوئی دور سے انہیں پکار رہا تھا کہ وہ آ کر چائے پی لیں آ جاتی یا خانسی اڑ جاتی تو میں دھر لیا جاتا ان کے پہرے نے مجھے ایک کرمناک عذیت میں مبتلا کر دیا تھا ایک طرح مجھے ذہنی عذیت سے نجات ملی تھی میرا خیال تھا کہ وہ پھر آئیں گے اور مجھے پھر اس عذیت سے دوچار ہونا پڑے گا مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ پھر نہیں آئے البتہ بہت دور سے ان کے کہکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی مجھے یہاں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ ان غریب قیدیوں پر کیا گزری ہے جنہیں ان مدماشوں نے یارغمال بنا رکھا ہے ان قیدیوں میں اس لانچ کے عملے کے لوگ بھی تھے ان کے ساتھ کیا سنوک کیا جا رہا تھا اس کی بھی خبر نہیں ہو رہی تھی دونوں لانچوں کے انجنوں کے چلنے کے شور کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی چاروں طرف ایک گہرہ سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی جن لوگوں کو قیدے بنا لیا گیا تھا ان لوگوں نے بھی کوئی ہلڑ بازی یا شور شرابہ نہیں کیا تھا وہ ان لوگوں کو مسلح دیکھ کر اور شاید ان کی دھمکیوں کے خوف سے چپ ہو گئے تھے اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ ان بدماشوں کے سرگنہ کو میری تلاش ہے اور وہ میرے کارنامے اور فرار سے بہت زیادہ خوف زیادہ بھی ہے وہ میری گرفتاری کے لیے پاگل ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر قدرت خدا کو پھر سے اغوا کر کے یارغمال بنانا چاہتا تھا کہ تبدیلی آنکھوں کا آپریشن گرا کے تجربہ کیا جا سکے اس پر تجربے کا بودھ سوار ہو چکا تھا جس کا اترنا آسان نہیں تھا بوریوں کے درمیان لیٹے رہنے سے مجھے زیادہ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی مجھے سخت نید آ رہی تھی لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی نین کو بھگا دیا تھا کیا پتہ کس وقت جزیرہ آ جائے اور میں ان کی قید میں چلا جاؤں میری مشکل یہ تھی کہ میں بوریوں کے درمیان سے نکل نہیں سکتا تھا اس لیے کہ عرشے پر پہرہ دار کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا میرے ذہن میں یہاں اور اس لانچ سے نجات پانے کی کوئی تدبیر نہیں آ رہی تھی اس طرح چار گھنٹے گزر گئی پھر لانچ کی رفتار دھیمی ہو گئی جیسے ان بدماشوں کی کوئی منزل آ گئی ہو تھوڑی دیر کے بعد لانچ روک گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد اس لانچ سے قیدیوں کو اتارا جانے لگا قیدی جب اترنے لگے تو انہوں نے شور شرابہ بحث و تقرار اور پہرے دار بدماشوں سے لڑنا جگڑنا شروع کر دیا تھا بدماشوں نے ڈان ٹبٹ کر چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے لڑکیاں رو رہی تھی اور ان کی سسکیاں فضا میں کونج رہی تھی کوئی پندرہ بیس منٹ کے بعد چاروں طرف گہرہ سکوت چھا گیا اور اس لانچ پر کسی کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لانچ شاید اس طرح صبح تک یہاں ہی کھڑی رہے گی اور اس میں موجود سامان جو لدہ ہوا ہے وہ دن میں اتارا جائے گا اب مجھے اس لانچ سے اور اس علاقے سے ہر قیمت پر نکل جانا چاہیے برنہ یہ بدماش مجھے بخشیں گے نہیں میں کوئی بوٹ یا کشتی لے کر یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں رات کے تین بج رہے ہیں تمام بدماش سونے کے لئے جا چکے ہوں گے اور یوں بھی سردی میں خاصی شدت پیدا ہو چکی تھی یہاں تو مجھے سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی اس بات کا امکان تھا کہ یہاں کشتیاں موجود ہوں گی اس لیے کہ یہ گھاٹ تھا میں نے یہ سوچتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بوری ہٹانے کے لئے بڑھائے ہی تھے کہ میں نے لانچ کی سیری پر آوازیں سنی دو تین بدماش تیزی سے اوپر آ رہی تھے وہ تینوں عرشے پہ آ کر کھڑے ہو گئے میں ان کے چہرے دیکھ نہیں سکتا تھا مگر ان کی باتیں کرنے کی آوازیں ساف آ رہی تھی ہر لفظ واضح تھا ان میں سے ایک بدماش جس کی آواز پاٹ دار تھی اور فضا میں گونج رہی تھی وہ کہہ رہا تھا غنی تم ایسا کرو یہ لانچ اسی وقت دوسرے گھاٹ کی طرف لے جاؤ آٹھ دس آدمیوں کو لے لینا اور تمام بوریاں اور سارا سامان جو ہے وہ صبح سے پہلے پہلے لانچ سے اتار لینا سورج نکلنے سے پہلے یہ لانچ کسی گاؤں کے کنارے کھڑی ہوئی ہو تم یہ کام پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہو چلو شاباش ان قیدیوں کو کہاں بند کیا جائے کیا میں انہیں بھی لانچ میں لے جا کر گودام کے ساتھ والی کوٹری میں بند کر دوں یہ دوسری آواز تھی ان کے بارے میں کل دیکھا جائے گا میں نے ان سب کو بیرک میں لے جا کر بند کر دیا ہے انہیں بیرک میں ہی رکھنا پسند کریں گے پاٹدار آواز والا پتماش سیڑھی اتر کے چلا گیا تو غنی نے اپنے ساتھی سے کہا تم سیڑھی جلدی سے ہٹا لو میں کاکپٹ میں جا رہا ہوں اب تو تلوار سر پر لٹکنے لگی تھی جہاں کسی چوہے کی طرح دپکے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد لانچ نے آستہ آستہ ریمنا شروع کیا تو ان بوریوں کے درمیان سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں نے غیر محسوس انداز سے ایک بھری ہوئی بوری ہٹائی اور پھر بوریوں کے درمیان سے نکل کر عرشے پر بیٹھ گیا پھر میں بلی کی طرح دبے پاؤں جلتا ہوا ریلنگ کے پاس پہنچا ادھر گہرا اندھیرہ تھا اور کسی کے دیکھ لینے کا امکان نہیں تھا میں ریلنگ میں لگے پائپوں کے درمیان میں سے نکل رہا تھا کہ اس بدماش نے کافپٹ سے چلا کر پوچھا کون ہے ماجو یہ کیا تم ہو ذرا ادھر تو آؤ ایک بدماش دیکھ چکا تھا میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے بغیر کسی تاخیر کے پانی میں چھلانگ لگا دی وہ بدماش پوری قوت سے چیخنے لگا پکڑوں دوڑوں ایک آدمی بھاگ رہا ہے نظرل رستم کاسم اور ماجو جانے نہ پائیں میں پانی میں چھلانگ لگا کر سطح پر اُبھرا اور پھر اندھر ہی اندھر تیرتا ہوا تیزی سے مخالف سمت بڑھنے لگا چند لموں کے بعد کسی نے ریلنگ کے پاس سے کھڑے ہو کر مجھ پر ایک فائر جھوک دیا شاید یہ وہی بدماش تھا جس نے مجھے دیکھ لیا تھا اس بدماش کو اندھرے کی وجہ سے نظر نہیں آیا تھا اس نے اندازے سے فائر کر دیا پھر وہ اندھا دھن فائر کرنے لگا میں خوش قسمتی سے اس کے پہلے فائر سے بچ گیا تھا میں خاصی دور نکل چکا تھا اس کے نشانیں خطا ہو رہے تھے یہ اندھیرہ میرے لیے پناہ ثابت ہو رہا تھا میں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا میری یہ خوشی آرزی ثابت ہوئی اس لیے کہ سرچ لائٹ کی روشنی پڑھنے لگی میں نے بہت سارے بدماشوں کا شور سنا دو تین موٹر بوٹوں کے انجنوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنی بہت سارے بدماش میرے تاکم میں آ رہے تھے شاید ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ میں سالار ہوں نے دل میں اپنے آپ سے کہا اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے یہ لوگ تمہارا کیمہ بنا کر کھائیں گے یوں بھی ان بدماشوں کا سرغنہ آدم خور ہے پانی بہت سر تھا پھر بھی مرتا کیا نہ کرتا میں پانی کے اندر مچھلی کسی تیزی کی طرح تیرتا ہوا چلا آ رہا تھا میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤں گا گو یہ ایک طرح سے ناممکن سا لگ رہا تھا پھر بھی میں نے حمد نہیں آ رہی اور میرے حوصلے بھی بلند تھے دو تین موٹر بوٹے جو میرے تاقب میں تھی ان میں سے گولیاں چل رہی تھی وہ مجھے زندہ پکڑنے کے موڈ میں معلوم نہیں ہوتے تھے زندہ یا مردہ دونوں صورتوں میں انہیں میری ضرورت تھی اس طرح کوئی نصف گھنٹا گزر گیا آج میرا تراکی کا اصل امتحان تھا مجھ پر کبھی ایسی افتادان نہیں پڑی تھی میں نے خطرناک جنگروں سے بڑے بڑے خوفناک جنگلوں میں مقابلہ بھی کیا تھا پہلی مرتبہ مجھے آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا میں نے چونکہ بنگلہ دیش میں پرورش پائی تھی اور یہیں پلا بڑا تھا میرے گھر والے برس اگری کی تقسیم کے بعد ہجرت کر کے یہاں آئے تو یہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا جہاں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی تیرنا بھی سیکھ لیا ندی نالوں اور دریاؤں نے میرے اس شوق کو مزید ہوا دے دی میں جب دس برس کا تھا تب سے تیراکی کے بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لینے لگا تھا میں نے تیراکی کے کئی مقابلوں میں اول انعامات بھی حاصل کیے تھے میں نے اس شوق کو اس لیے بھی ترک نہیں کیا تھا کہ اس سے مجھے بڑی شہرت ملی تھی اور میں نے بعد میں بھی اسے جاری رکھا تھا بلکہ ایک ماہر تیراک سے تربیت بھی لی تھی تیراکی صحت کے لیے بہت اچھی ورزش تھی شکار کے بعد مجھے تیراکی سب سے زیادہ پسند تھی آج تیراکی کا شوق تجربہ اور مہارت میرے کام آ گئی تھی میں نے تاکب کی وجہ سے اپنا روخ تبدیل کر لیا میرے لئے دشمن میرے تاکب میں کسی اور سمت نکل گیا میں نے جہاں جہاں اندھیرہ تھا اور سرچ لائٹ کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی وہاں وہاں پانی کی سطح پر اُبھر کر دشمن کے آدمیوں کو دیکھ لیا بہت دور نکل گئے تھے جب میں نے انہیں کسی اور سمت جاتے دیکھا تو میں کنارے کی طرف بڑھنے لگا پھر میں ایک کنارے پر پہنچ گیا یہ دریا تھا جس میں میں تیبتا رہا تھا وہ پندھیرے کی وجہ سے میں کچھ اندازہ نہ کر سکا کہ یہ گاؤں ہے یا جزیرہ کنارے پر ایسا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا جس سے میں کچھ اندازہ کر سکتا ہر سن اندھیرہ اور سناٹا چایا ہوا تھا میں زمین پر بیٹھ کر سستانے لگا تھنڈے پانی میں اور بہت دیر تک تیبتے رہنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پہر شل ہو رہے تھے اور جسم بھی بہت تھکن محسوس کر رہا تھا چاہید اس لیے یہ اب پہلے کی طرح میں دیر تک تیبتا نہیں سکتا تھا اور اب میں زیادہ دیر تک تیبتا بھی نہیں تھا سرد ہوائیں چل رہی تھی اور میں پانی سے پوری طرح شرابور تھا پھر بھی زمین پر لیٹ گیا لیٹنے سے اور زیادہ سردی محسوس تو ہو رہی تھی مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا پھر میں زیادہ دیر تک لیٹا نہیں رہ سکا تھا اٹھ بیٹھا میں نے سوچا کہ یہاں لیٹے رہنے سے تو بہتر ہے کہ چلتے رہنا چاہیے اس کنارے پر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے دشمن کے آدمی میری تلاش میں ادھر بھی آ سکتے ہیں یہ علاقہ جزیرے کے آس پاس تھا یہاں پر چھپے رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا میں نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دیس دیس چلنا شروع کر دیا تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں کافی دور تک نکل آیا ہوں مجھے ایک جگہ پہنچ کر رکنا پڑا اس لیے کہ اس جگہ پر جنگل کا سا گمان ہوا تھا مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں پینسل ٹارچ پڑی ہے میں نے اسے نکال کر دیکھا وہ وارٹر پروف تھی اس لیے پانی سے محفوظ رہی کوئی پینسل ٹارچ تھی مگر اس کی روشنی بہت تیز تھی اور دور تک جاتی تھی میں نے صرف ایک لمحے کے لیے چاروں طرف روشنی ڈالی اس لیے کہ اس روشنی کو دشمن کے دیکھ لینے سے مجھ پر مصیبت نازل ہو سکتی تھی میرا گمان درست نکلا میں ایک گھنے جنگل کے پاس کھڑا تھا ادھر حیوتناک سنناٹا اور تاریخ کی تھی جیسے جنگلوں میں ہوتی ہے ایسے جنگلوں میں دلدل بھی ہوتی تھی اور تلاب بھی رات کی وجہ سے میں اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا تھا اور پھر یہاں کسی درندے کا بھی سامنا ہو سکتا تھا میرے پاس ریولور تھا وہ اس لیے بیکار تھا کہ اس کی گولیاں پانی میں بھیگنے کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں رہی تھی البتہ میرے پاس ایک تیز دھار والا خوفناک چاکو تھا جو اس وقت میرا ساتھی اور مددگار بھی تھا کسی بھی مشکل میں میرا ساتھ دے سکتا تھا میں نے دوسری طرف بڑھ کر اس سمت ٹارچ کی روشنی پھینکی تو وہاں درختوں کا جھلت تھا اس کے پیچھے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جھوپڑی سی بنی ہو جنگل میں درختوں کے بیچ کسی کی کٹیا کا بنا ہونا بہت حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو میرے بائیں ہاتھ میں ٹارچ تھی نائے ہاتھ میں چاکو تھا یہاں کٹیا تھی تو آدمی بھی ہو سکتا ہے اور اگر آدمی ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں قریب میں نہ سہی کسی قدر دور کوئی آبادی بھی ہو سکتی تھی انسان کہاں کہاں اپنا سر چھپاتا پھرتا ہے اور خدا اسے وہاں بھی رسک پہچا دیتا ہے میں دبے پاؤں اور بڑے محتاط انداز سے اس کٹیا کی طرف بڑھا اس قدر احتیاط کے باوجود پتے میرے پیروں تلے آ کر چرم رائی پھر میں رک رک کر بڑھا اور دروازے پر پہنچ گیا اس کا دروازہ مضبوط چٹائی کا تھا اور بند تھا باہر اس کی کلی میں ایک چھوٹا سا تالہ لگا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں کوئی رہتا ہے اور وہ اس وقت یہاں نہیں ہے کہیں گیا ہوا ہے اس وقت کیا صبح تک اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے میں نے پہلے تو تالے کو پکڑ کر زور سے ہلایا وہ نہیں کھلا تو اسے بڑے زور سے ایک چھٹکا دیا پھر وہ کھل گیا میں نے تالہ نکال کر زمین پر بے پرواہی سے پھینک دیا اور گھٹیا کے اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہو کر ٹارس کی روشنی سے اسے دیکھا یہ درمیانے سائز کے ایک کمرے جتنی تھی میں نے چاروں طرف نظریں دھوڑائیں مان میری نظر چوکی پر پڑی جو دیوار سے لگی ہوئی تھی اس پر کپڑے اور پچھ چیزیں بکھری ہوئی تھی اور اس کے این اوپر ایک تاک تھا اس میں بڑی سی لالٹین اور ماچس رکھی تھی میں نے چوکی پر چڑھ کر ماچس اٹھا لی اور لالٹین نیچے اتار کر چوکی پر رکھ دی ماچس میں دیا سلائیاں تھی میں نے لالٹین جلائی اور اس کی بطی کی لوہ بڑھائی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا مجھے شدید سرتی لگ رہی تھی اس لیے چمنی کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی لوہ سے ہاتھ تاپنے لگا ہاتھ تاپتے تاپتے میں نے کپڑوں کی طرف دیکھا تو ایک دم اچھل پڑا ایک سرد لہر میری ریرگی ہٹی میں چھیت کرتی ہوئی اتر گئی کپڑے خون آلود پڑے تھے اور ان میں جو خون لگا ہوا تھا وہ تازہ لگ رہا تھا یہ کپڑے کسی شکاری کے معلوم ہوتے تھے میں نے کپڑے اٹھا کر دیکھے تو اس کے نیچے ایک پسٹال تھا اس پسٹال کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں چار گولیاں تھی میں نے فرش پر دیکھا تو اس پر جا بجا خون بڑا تھا اور دروازے تک چلا گیا تھا اب لگ رہا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے اسی بدماش نے ایک شکاری کو قتل کرنے کے بعد اس کے خون آلود کپڑے اتار دئیے اور اسے چادر میں لپیٹ کر لے گیا ہوگا میں نے کپڑوں کی تلاشی لی تو اس میں ایک شکاری چاکو ایک پرس اور ایک رمال برامد ہوا پرس میں دو ہزار ٹاکہ چھوٹے اور بڑے نوٹوں کی شکل میں تھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس مبتول شکاری کی شناخت کرا سکے کمرے میں ایک طرف شکاری کے جوتے اور موزے بھی پڑے تھے میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معمہ ہے میں نے جوتے دیکھے تو اتفاق سے وہ میرے ناپ کے تھے میں نے اپنے جوتے اور موزے نکال کر وہ جوتے اور موزے چڑھا لیے اس لیے کہ جوتے پانی میں بار بار بھیگنے اور بڑی تیر تک بھیگے رہنے کی وجہ سے نرم ہو رہے تھے پھر میں نے اس کا پرس اور پسٹول بھی جیم میں رکھ لیا خونہ لود کپڑے نکال کر ایک طرف ڈال رہا تھا تو میری نظر چوکی کے سرہانے پر پڑی ایک میلی سی چادر کے نیچے ایک دستی بیگ چھانک رہا تھا میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں صاف سترا جوڑا تھا یہ بھی ایک عجیب ساتفاق تھا کہ یہ لباس بھی میرے سائز کا تھا جیسے اس میں میرے لیے رکھا گیا ہو میں نے اپنا گیلہ لباس نکال کر اسے پہننے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہ کی کپڑے بدلنے سے میری سرجی کم ہو گئی اس کٹیا کی ایک کونے میں مٹی کے تیل کا چولہ اور ایک کنستر بھی رکھا ہوا تھا چائے بنانے کی ایک کیتلی بھی تھی ایک چھوٹے سے کارٹن میں چائے کی پتی ایک کپ شکر کشک رود اور ایک ڈبا بھی تھا ایک تھرماز بھی تھا جس میں پانی تھا کوئی یہاں کوئی رہتا بھی تھا میں نے بغیر کسی تکلف کے چائے بنائی چائے سارے پانی کی بنا لی تھی میں نے دو کپ چائے پی تو بدن میں حرارت تازگی اور توانائی لوٹ آئی چائے پینے کے بعد میں چوکی پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ یہ کٹیاں یہاں کس لیے بنائی گئی ہوگی اور یہاں کون رہتا ہوگا جو رہتا ہوگا وہ کس مقصد کے لیے رہتا ہوگا کیا معلوم یہاں کسی بدماش نے اپنی رہائش بنائی ہو یہ بدماش کوئی مفرور ملزم ہو سکتا ہے جو پولیس کو مطلوب ہو جو شکاریوں کا شکار کرتا ہو اس نے کسی شکاری کو یہاں لاکر قتل کیا ہوگا اور اس کی لاش ٹھکانے لگانے لے گیا ہوگا رات زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آیا سوچتے سوچتے میں گہری نین میں سو گیا نین کے غلبے اور تھکن نے مجھے جاگنے نہیں دیا میں شاید ایسی ہی گہری نین سویا تھا جب میں بیدار ہوا تو صبح ہو چکی تھی نین پوری ہونے کی وجہ سے میں اپنے سارے بدن میں ایک تروں تازگیسی محسوس کر رہا تھا مجھے بھوک لگنے لگی تو میں نے چائے بنا کر پی لی پھر کٹیا سے باہر آ گیا میں کٹیا سے باہر آیا تو سردی تھی اندھیرہ بھی تھا میں درختوں کے جھن سے باہر نکلا سردھوا کے جھونکوں سے جھوم رہی تھی پائی طرف اوچی اوچی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جو دور تک چلا گیا تھا اس جگہ پر رنگا مائی کے جنگل کا دھوکہ سا ہو رہا تھا ان پہاڑیوں پر سبزہ اگا ہوا تھا جو دور سے دل فرید نظارہ لگ رہا تھا میں نے کنارے پر دو موٹر بورٹس کھڑی دیکھی تو میں گھبرا کر الٹے قدم ترختوں کے جھن میں چلا گیا کوئی بدماش وہاں نظر تو نہیں آیا لیکن میں نے خطرے کی بو سونگ لی تھی پدماش ادھر میری تلاش میں آ نکلے تھے اور شکاری کتوں کی طرح میری بو سونگتے پھر رہے تھے اب تو اس کٹیا میں روپوش ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا دوسری طرف یہ جنگل تھا جو اس قدر خوفناک تھا اور تاریخ دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے اندر راستہ بنانا مجھے آسان نہیں لگ رہا تھا مگر مجبوری یہ تھی کہ مجھے اس کے اندر سے ہی گزرنا تھا اگر مجھے کنارے پر بورس نہ نظر آتی تو میں ساحل کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھتا صبح کے وقت دریا بھی پرسکون ہوتا ہے اور اس کے پانی کا بہاؤ بھی کم ہوتا ہے جو سورج کے تمازات میں آنے کے بعد دم توڑ دیتا ہے میں دریا میں تیرتا ہوا کسی بھی قریبی گاؤں میں پہنچ جاتا اور اس طرح مجھے دشمن کی دسترس سے نکل جانے میں آسانی ہو جاتی اور دشمن کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا پینسل ٹارچ کی روشنی کی مدد سے میں تیزی کے ساتھ ترختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک سمت چل پڑا ایسے تاریخ اور گھنے جنگل سے گزرنے کا یہ پہلا اتفاق نہیں تھا ملائیہ کے جنگل اس سے کہیں زیادہ گھنے اور تاریخ تھے وہ اس لیے بہت زیادہ پرخطر ہوتے تھے کہ دلدلی بھی ہوتے تھے مجھے ملائیہ کے جنگل یاد آگئے مجھے اس جنگل میں بھی دلدل کا گمان ہو رہا تھا جنگل میں دلدل ضرور ہوتی ہے اس لیے میں پھوک پھوک کر قدم رکھ رہا تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے ایک سمت ترختوں کے اور میں سورج کی روشنی نظر آئی یہ ایک تیز اور روشن لکیر تھی میں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا جب میں نے خاصا فاصلہ تیر کر لیا تب مجھے ایک جگہ رکنا پڑا وہاں پر جو زمین تھی وہ دلدلی تھی میں گھوم کر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بہت دور سے ایک تیز اور سنسن آتی ہوئی آواز سنی میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے یہ گولی چلنے کی آواز تھی اس کے ساتھ ہی ایک جانور کی آواز بھی سنائی دی جو معلوم نہیں کس جانور کی تھی پھر گولی چلنے کی آواز سنائی دی گولی چلنے اور جانوروں کے گھرانے کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ آدمی اور جانور کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے میں نے اپنی جیب سے پسٹول نکال لیا اس لیے کہ کسی بھی خطرناک جانور سے واسطہ پڑ سکتا تھا ابھی جو گولی چلی اور جانور کی آواز سنی اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں خطرناک جانور موجود ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک کھلے میدان میں پایا آس پاس جھاڑیوں کا بھی سلسلہ تھا پائیں طرف پہاڑیاں نظر آ رہی تھی دریا کی لہریں ان سے ٹکرا رہی تھی فضا میں ان کا شور گونج رہا تھا اس جنگل کا ایک سرہ ان پہاڑیوں کے پاس جا کر ختم ہوتا تھا میں جھاڑیوں کی طرف بڑھا چند قدم چلا تھا کہ مجھے تھٹک کر رکنا پڑا زمین پر خون کے دھبے تھے یہ دھبے جا بجا نظر آ رہے تھے اس جگہ کسی لڑائی کے اثار دکھائی دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کسی بڑے جانور نے جو شدید زخمی کی حالت میں تھا چھاڑیوں کو بری طرح روننے کی کوشش کی ہے کیونکہ زمین پر اگے ہوئے چھوٹے چھوٹے جنگلی پودے اور گھانس رندھی ہوئی تھی اور جگہ جگہ خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا میں خون کے دھبے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ مان میری نظر ایک چھوٹی سی چمکیلی چیز پر پڑی میں نے جھوک کر اسے اٹھا لیا تو وہ ایک خالی خارتوس تھا اب میری لیے یہ بات ساکھ اور واضح ہو گئی تھی کہ یہاں کسی آدمی اور خوفناک جانور کے درمیان مقابلہ ہوا ہے یہ آدمی شکاری نہیں تھا شکاری ہوتا تو وہ بندوق سے پائر کرتا بہت کم شکاری ریوالور یا پسٹول استعمال کرتے ہیں میں نے پسٹول چلنے کی آوازیں سنی تھی یہ کارتوس بھی پسٹول کی گولی ہے تھا یہ آدمی اگر شکاری نہیں تھا تو اس کی ذہانت کی داد دینا پڑتی تھی کہ اس نے ایک پسٹول سے ایک بڑے جانور پر کابو بالیا ان دونوں کے درمیان مقابلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا آسا سے ایسا لگ رہا تھا کہ جانور زخمی ہو کر بھاگ گیا ہے مجھے دوسری طرف شکاری بوٹوں کے نشان نظر آئی تو یا یہ شخص شکاری ہی تھا میں ان نشانات کو دیکھتا ہوا زمین کا معاینہ کر رہا تھا یہ اچانک کسی کے کر رہنے کی آواز سنائی دی یہ جانور کی نہیں کسی انسان کے کر رہنے کی آواز تھی سامنے والی جھاڑیوں میں سے سنائی دے رہی تھی میں اس کی طرف تیزی سے بڑھا جھاڑیوں کے پار ایک کھلی جگہ تھی جو جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی ان جھاڑیوں کے قریب ایک شخص زمین پر پڑا عذیت سے تڑپتا ہوا کر رہ رہا تھا میں لپک کر اس کے قریب پہنچا اس آدمی کو دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا یہ صبحاش دتا تھا ایک مشہور اور تجربہ کار شکاری اسے یہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس حالت میں دیکھ کر دکھ بھی ہوا وہ شدید زخمی حالت میں تھا اس کی آستینیں لپٹی ہوئی تھی اور بعضوں میں زخم اور خراشی تھی ان میں سے خون بہ کر اس کی آستینوں کو گیلا کر چکا تھا اس کے چہرے پر بہت سارے زخم تھے اس کی حالت اچھی نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آخری سانسے لے رہا ہے کی آنکھیں بند تھی میں نے بڑی آستگی سے پکارا سبحاش دتا اس نے میری آواز دینے سے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو میں نے اس کا شانہ بہت آستگی سے ہلایا سبحاش دتا آنکھیں کھولو ادھر دیکھو سبحاش دتا نے آستہ آستہ اپنی آنکھیں کھول دی اس کی ویران اور پتھرائی ہوئی آنکھوں میں وحشت جھانک رہی تھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور حیرت سی چھا گئی اسے جیسے یقین نہیں آیا مسٹر سالار آپ اور یہاں ہاں میں میں اس کے پاس دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا آپ یہاں کیسے کیا آپ یہاں شکار کے لیے آئے تھے نہیں اس نے اپنے سر کو جنبش دی اس کے چہرے پر عذیت کے اثار پیدا ہوئے مجھے یہاں ڈاکٹر اویس نے آوا کرایا ہے اس نے مجھے یہاں ارگمال بنا کر رکھا تھا ڈاکٹر اویس یہ کون ہے میں نے حیرت سے پوچھا میں نے پہلی مرتبہ اس کا نام سنا تھا ڈاکٹر اویس درندہ صرف تادمی ہے بلکہ اسے آدم خور کہنا چاہیے سبحاج دتہ کو باتیں کرتے ہوئے بڑی عذیت و تکلیف ہو رہی تھی وہ رک رک کر بگوڑ رہا تھا اس کی سانسے بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ انسانوں کا گوشت کھاتا ہے کیا آپ یہاں سے فرار ہو رہے تھے میں نے اس کی آنکھوں میں جھاکا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی کیا کسی درندے نے آپ پر حملہ کیا نہیں اس نے مجھے اپنی پھٹی پھٹی دہشت سے بری آنکھوں سے دیکھا وہ خبیص اس جنگل میں میرا شکار کھیل رہا ہے اس کے ساتھ کتے بھی ہیں اس کے ایک کتے نے میری یہ حالت کر دی ہے وہ میرے پسٹول سے زخمی ہو کر بھاگ گیا ہے میں نے چکنہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اسے سہارا دے کر اٹھانے کے لیے جھکا ذرا حمد کر کے اٹھو بیٹھو سبح دتا میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا سالار وہ نقاحت سے بولا میں مر رہا ہوں بس چند لمحوں کا مہمان ہوں آپ میری فکر نہ کریں اور یہاں سے فوراں چلے جائیں آپ کی جان بھی خطرے میں ہے اس کی سانسیں اکڑنے لگی میں نے اس کی نفس دیکھی وہ ڈوب رہی تھی اس کے ہوتھ بڑھ بڑھا رہے تھے میں اپنا کان اس کے موں کے پاس لے گیا وہ کہہ رہا تھا سالار سالار آپ کہیں بھاگ جائیں وہ شیطان آنے والا ہے اس کے ہوتوں نے بدبدانہ بن کر دیا دوسرے ہی لمحے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی وہ اس دنیا سے چل بسا اس کی موت بھی مشتاک چودری کی طرح افسوسناک حالت میں ہوئی مشتاک چودری شدید زخمی حالت میں کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ گئے تھے وہ بڑے سخت جان تھے جو اس زخمی حالت میں دو ایک دن زندہ رہ گئے تھے انہوں نے اپنے گھر میں دم توڑا تھا سبحاش دتا کی موت ایسی جگہ پر واقع ہوئی تھی جہاں سے اسے آخری منزل پر پہنچانے والا بھی کوئی نہ تھا میں نے اس کی کھلی آنکھوں کو بند کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا سبحاش کی علمناک موت جس حالت میں اور جس طرح ہوئی تھی اس نے میرے دل پر گہرہ اثر کیا تھا میری آنکھیں آپ ہی آپ پرنام ہو گئی میری جگہ کوئی اور بھی شخص ہوتا اور اس آدمی کو دردناک انداز میں مرتے دیکھتا تو اس کے دل میں بھی دکھ ہوتا سبحاش دتا میرے شکاری دوستوں میں سے ایک تھا اس کی موت سے میرے دل کو جو صدمہ پہنچا وہ ایک فطری عمر تھا سبحاش دتا کی اس دردناک موت میں اس درندہ صرف شخص کا ہاتھ تھا جو انسانوں کا شکاری تھا سبحاش دتا کو موت میں تھوڑی سی اور مولحد دی ہوتی تو میں اس سے اس درندہ صرف شخص کے بارے میں معلوم کر لیتا مجھے صرف اس کا نام معلوم ہو سکا تھا وہ ڈاکٹر تھا کیا ایک ڈاکٹر ایسا شکی القلب ہو سکتا ہے سبحاش دتا کی دردناک موت جن حالات میں واقع ہوئی تھی اس نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ میں بھی اس درندہ صرف شخص کے حسار میں ہوں وہ میرا بھی شکار کر سکتا ہے اور میں اس جزیرے میں بھٹکتا پھر رہا ہوں میں سبحاش کی موت کے آخری رسومات ادا کرنا چاہتا تھا جو اب میرے لئے ناممکن تھا اس لیے کہ وہ درندہ صرف انسان کسی بھی لمحے اپنے شکار کی تلاش میں آ سکتا ہے اور اسے یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے وہ اپنے کتے کو زخمی حالت میں پاک کر ضرور آئے گا اب مجھے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے میں تیزی سے سوچنے لگا ورنہ میں اس جنگل سے نہ بچ سکوں گا یوں بھی اسے میری تلاش ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے کچھ آوازیں سنی جو تین چار آدمیوں کی تھی وہ اس طرف بڑی تیزی سے آ رہے تھے میں نے ادھر ادھر دیکھا سباش دتا کا پسٹول اس کے پاس ہی پڑا تھا میں نے اسے اٹھا لیا پھر دوسری طرف جھاڑیوں میں لپک گیا میں ان جھاڑیوں کے پاس ہی پہنچا تھا کہ میری پشت پر ایک تندو تیز آواز گنجی روک جاؤ نہیں تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے میں ایک دم سے چھٹک کر رہ گیا میں نے پلٹ کر دیکھا مجھ سے کوئی بیس بائیس فٹ کے فاصلے پر تین بدماش کھڑی تھے ان کے چہروں سے خباست ٹپک رہی تھی ان کی آنکوں میں درندگی تھی چہروں پر صفاقی چھائی ہوئی تھی وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے ان کے ہاتھ میں پسٹول تھا دوسرے کے ہاتھ میں ایک چھوڑا اور تیسرا ہنٹر لیے ہوئے تھا جبکہ میرے دونوں ہاتھوں میں پسٹول تھے دائیں ہاتھ میں وہ پسٹول جو کٹیا سے ملا تھا دوسرا پسٹول سبحاش دتا کا تھا پسٹول پھینک دو پسٹول والے نے تحکمانہ لہجے میں کہا تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے میں نے سخت لہجے میں اسے جواب دیا میں کون ہوں تمہیں جلد پتا چل جائے گا وہ کتے کی طرح غر آیا تمہارے چہرے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ تم کون ہو تم ایک نمبر کے بدماش لگ رہے ہو میرے اس جملے پر وہ مشتہل ہو گیا میں چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے اس نے پسٹول سے میرا نشانہ لیتے ہوئے کہا اگر تم نے پسٹول نہیں پھینکا تو ہم تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے میں کہتا ہوں پھینک دو پسٹول وہ بری طرح دھاڑا تو اس کا جسم کھاپنے لگا میں نے آگے بڑھ کر پائیں ہاتھ والا پسٹول اس کی طرف بھینکا وہ پسٹول ٹھیک اس کے مو پر گیا تو اس نے پسٹول پکڑنے کی کوشش کی میرے لیے سنیرہ موقع تھا اور میری چال کامیاب ثابت ہوئی تھی میں نے اس کے ہاتھ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا میرے پسٹول کی گولی اس کے دائیں بازوں میں پیوست ہو گئی اور اس کے مو سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور اس کا پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ایک کلعبازی کھا گیا میں نے اسے سملنے نہیں دیا اور دوسرا فائر بھی جھوک دیا گولی اس کے بائیں کندے میں اتر گئی اور وہ الٹ کر زمین پر گر پڑا اور درد اور عذیت سے لوٹنے لگا اب وہ پسٹول چلانے یا اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا اس کے دونوں ساتھیوں نے اس کا یہ حشر دیکھا تو وہ بدحواس ہو گئے جس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا وہ چھوٹے والے بدماج سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا میں نے ان دونوں پر بھی پے در پے دو فائر کر دیئے دونوں گولیاں چھوٹے والے بدماج کے لگیں ایک گولی تو اس کی دائیں ٹانگ پر اور دوسرے اس کے کلے پر لگی وہ چیخ مار کر زمین پر لوٹنے لگا اور گالیاں بکنے لگا میں نے ہنٹر والے پر فائر کیا جو سرعت سے کھڑا ہو گیا تھا نظام ایک لک کیسی آواز گونج کر رہ گئی اس وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ پسٹول میں صرف چار گولیاں ہیں پھر میں نے خالی پسٹول ہنٹر والے بدماج پر کھینج مارا وہ ایک طرف ہو گیا تو پسٹول اس کے پاس سے گزرتا ہوا چھاڑیوں میں جا گرا میں زخمی بدماج کی طرف پجلی کسی تیزی کی طرح لپکا تاکہ اس کا پسٹول اٹھا لوں ہنٹر والے بدماج نے مجھے نہتہ پایا تو وہ شیر ہو گیا اور تیزی سے میرے راستے میں ہائل ہو گیا میں ایک دم رک گیا وہ اپنا ہنٹر کھول کر فضا میں لہراتا اور زمین پر مارتا ہوا میری طرح بڑھا تو اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا اپنے ساتھیوں کے حشر نے اس کے دماغ کو کھولا دیا تھا اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری چمڑیوں دھیڑ کر رکھ دے گا میرے پاس اتنی محلت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی جیب سے چاکو نکال سکوں جیب کا بٹن کھولنے میں دیر ہو گئی تھی وہ میرے سر پر پہنچ چکا تھا پسٹول والا بدماش جو درد سے تڑپ رہا تھا وہ جیخ کر کہہ رہا تھا اس سور کے بچے کو چھوڑنا نہیں تم نے بہت برا کیا میرے دونوں ساتھیوں کو زخمی کر کے وہ خصے اور حکارت سے بولا میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو اس کا ہوا ہے اس نے سبحاش دتا کی لاش کی طرف اشارہ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں میں نے اسے باتوں میں لگا کر جیب سے چاکو نکالنے کی محلت کے لیے اس سے کہا واقعی میں نہیں جانتا ہوں کہ تم کون ہو پیسے تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم فرید پور کے کسائی ہو کیوں کسائی ہو نا میں کسائی نہیں موت ہوں وہ پھنکارہ مجھ سے فرید پور کے تمام بدماش کافتے ہیں میرے نام سے پولیس بھی خوف کھاتی ہے جو میرے مقابلے پر آیا وہ میرے ہاتھ سے زندہ نہیں بچا ابھی تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں کیا چیز ہوں ذرا تم تو بتاؤ کہ تم کیا چیز ہوں میرا نام سالار ہے تم سالار ہو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں پھر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی وہی ہو جس نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے تمہاری گرفتاری پر باس نے ایک لاکھ ٹاکہ کا انعام رکھا ہے آج تو میری قسمت جاگ اٹھی ہے ہاں میں وہی سالار ہوں اور تمہارے لئے موت ہوں تمہیں ایک لاکھ ٹاکہ تو کیا اس نے مجھے اپنا جملہ پورا کرنے کا موقع نہیں دیا اور ہنٹر گھما دیا میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا تو پھر بھی اس کی دم میرے شانے پر لگی وہ مجھ پر ہنٹر برسانے کے لئے بڑھا اور ہنٹر فضا میں لہرہتا ہوا آیا جیسے ہی اس زلیل نے مجھ پر ہنٹر برسایا میں نے پھر پھرتی اور چاپک دستی سے ہنٹر پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں سے ایسا زبردست چھٹکا دیا کہ وہ آگے جھگ گیا دوسرے لمحے میں نے ایک گھونسہ اس کی پسلی پر دے مارا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے ایک زوردار گھونسہ اس کے موپر جڑ دیا پھر وہ کٹی پتن کی طرح زمین پر آ گرا پھر میں نے اس کے جسم پر ہنٹر برسانا شروع کر دیے فضا میں اس کی دل خراش چیخیں بلند ہونی لگی وہ پوری قوت سے چیختا رہا اور اس کی چیخوں سے فضا گونج رہی تھی معلوم نہیں کیوں مجھ پر اس وقت ایک ایسا جنون سوار ہو گیا تھا میں اسے بڑی بہرہمی سے پیٹے جا رہا تھا جیسے اسے جان سے مار دینا چاہتا ہوں معلوم نہیں کہاں سے ایک پتھر آیا اور میری کنپٹی پر تڑ سے آ کر لگا ایک دم میرا سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھا گیا پھر مجھے اپنی کچھ خبر نہ رہی میں تاریکیوں میں ڈوپتا چلا گیا